کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو آج پاکستان میں حالات ہے کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا میں نکل رہا ہوں جان کو خطرہ ہے دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونہ دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی اور اس یہ پیچھے تھا جو تشتد ہو آزم سواتی پہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا عرشت شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج آئی ایس آئی کا تدیل کر دیا ہم یہاں ایک سال آٹھ مینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا میں نکلے لگا ہوں میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے چودہ میں تک میں جلسے کروں گا کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کر یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا